بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین خیریت سے ٹھیک ٹاک ہیں ناظرین جو بھی قاری ہیں حفاظ ہیں علماء ہیں مشایخ ہیں اور جن کا بھی تعلق قرآن سے ہے اس صدی کے اندر ایک بڑی عظیم شخصیت تھی عالم سلام کی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص ان کے بارے میں جانتا ہے جو بھی قرآن سے تعلق رکھتا ہے قاری عبدالباسد کون سا بندہ ہوگا جس نے قاری عبدالباسد کی قرات کو نہیں سنا ہوگا بڑے مشکلوں سے دوننے کے بعد یہ قبرستان ہے قائرہ کے مضافات کے اندر اور وہاں پر میں ابھی اس وقت آیا ہوں قاری عبدالباسد رحمت اللہ علیہ کی مزار پہ حاضری دینے کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے اور اللہ تعالی ان کو خراج تحسین پیش کرے ناظرین یہ الشیخ عبدالباسد محمد عبدالصمت ماشاءاللہ عالم اسلام کی عظیم قاریوں میں سے ہیں خراج میں سے ہیں اور یہ ان کی اندر جائے یہ قبر ہے بالکل سندت کے مطابق کوئی پکی قبر نہیں ہے دعا کر لیں سارے حضرات اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے اللہ مقفل حینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و قبینا و ذکرنا بس یا یا اللہ تمہیں شیخ عبدالباسد کی مغفرت فرمائے اللہ انہوں نے جس طریقے سے قرآن کی خدمت کی یا اللہ قرآن کو پوری دنیا کے اندر اس کو یا اللہ عام کیا یا اللہ تم جس طرح سے آپ کا وعدہ ہے کہ قرآن قبر کے اندر مونس ہوتا ہے آگے سے دیشے سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے یا اللہ تم قرآن خاضرت کرتا ہے اور کل قیامت کے لئے دن السیام والقرآن یشفعان روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کرے گا اور آپ اس کی شفاعت فرمائیں گے یا اللہ ساری زندگی انہوں نے جو قرآن کی جمت کی یا اللہ تم اس قرآن کی بدولت یا اللہ تم کی مغفرت فرمائے آمین سب کو یا اللہ قرآن اللہ حافظ کاری بنانے یا اللہ جو حضران کی ردوی امیت کے اندر کاری افتی بہن سے یہ ترس پر قرآن پڑھتے ہیں یا اللہ ان کا ثباب صلی اللہ تعالیٰ ناخر صلی اللہ تعالیٰ محمد ناظرین عظیم شخصیت کبر مبارک نظر کاری عبدالباسد عبدالسمت کاری عبدالباسد عبدالسمت جو ہے نائنٹین ٹوئنٹی سیون کے اندر پیدا ہوئے ایجپٹ کے اندر ہی پیدا ہوئے اور نائنٹین ایٹی ایٹھ میں ان کا انتقاد ہوا اور میں بن نوری ٹاؤن میں پڑھتا تھا نائنٹین ایٹی فور میں میں نے حفظ کیا اور نائنٹین ایٹی تھری میں غالباً جو بن نوری ٹاؤن کے اساتیزہ ہیں یا وہ قدیم طلبہ وہ اس بات کو جانتے ہوں کیونکہ ان کا ایک پورا ایک ٹور پاکستان میں ارینج کیا گیا تھا اور یہ بن نوری ٹاؤن آئے اور اس سے پہلے ہم کیسی ٹو میں سنتے تھے تو اس دن رات کو مغرب کے بعد سے پوران شروع ہوا مجھے آج وہ پورا لمحہ یاد ہے اور کاری عبدالباسد صاحب یاد ہیں اور ان کا ایک استقبال کیا گیا اور انہوں نے بن نوری ٹاؤن کے اندر ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت کی تو وہ بچپن کے اندر وہ سناوا قرآن اس کے بعد تو ہمیشہ سنتے رہے ہیں آج تک سنتے ہیں اور کاری عبدالباسد رحمت اللہ علیہ کو لیکن وہ جو منظر ہیں وہ آج تک میرے ذہن میں ہے اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ مجھے اجیب لے کے آئے گا اور کاری عبدالباسد رحمت اللہ علیہ کی قبر پر حاضری کی اللہ یہ سعادت اطاع فرمائے گا تو یہ عظیم شخصیت تھی ان کے بارے میں آتا ہے غالباً جمال عبدالناصف تھا یا انوہ سعادات تھا میرے ذہن سے نام نکل گئی یا کوئی بھی ایجیپشن صدر تھا وہاں پر جو گوروچوب تھا رشیہ کا جو سومیجنین کا پریزیڈنٹ تھا اس نے ایک گلوکار کو جو ہے وہ کھڑا کیا اس نے کہا یہ رشیہ کی بہترین گلوکارا ہے اور بڑی اس کی آواز تھی تو نیکس ٹائم جب وہ وہاں پہ آیا ایجیپ تو انہوں نے کہا کہ تم نے میری ملاقات کروائی تھی گلوکارا سے میں آج تمہیں ایک یہاں کا جو ایک سنگر ہے اس سے ملاقات کرنا تو پھر کاری عبدالباسد نے عمدالعالی سے کہا کہ تلاوت کریں تو آپ یقین جانیے کہ اس نے کہا کہ میں نے کوئی زندگی کے اندر ایسی قرار نہیں سنی اور کاری عبدالباسد رحمتالعالی نے قرآن پڑھنا شروع کیا گھٹوں وہ قرآن سنتا رہا اللہ تعالیٰ کاری عبدالباسد رحمتالعالی کے مغفرت فرمائے ایجیپ کے لوگ ماشاءاللہ بڑے قرآن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور یہ شہر خموشہ ہیں قبستان آئے ایجیپ کی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں یہاں پر جو بڑے خاندان ہوتے ہیں وہ اپنے کی جگہ مقصوص کر لیتے ہیں یہ لیکھیں یہ جگہ مقصوص کر لیے جیسے یہ دکتور کوئی خاندان ہے ان کی قبریں ہیں اندر اس طرح سے یہ آئل آئے رافعی ان کی قبریں ہیں اندر قبریں سٹیٹ ہیں سمپل ہیں لیکن یہ جگہیں مقصوص کی ہو یہ پورا قبستان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تو یہ کاری عبدالباسد اللہ 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 مقصوص کر لائے باسد محمد عزیز صلی اللہ ماشاءاللہ مولانا جو ملیر کینٹ کے امام ہیں انہیں بڑا لمبا میسیج مجھے بھیجا تھا اور ان کے میسیج سے تو انہیں پورا لکھا کہ بھئی آپ ضرور ان کی قبر پہ حاضری دیں تو ان کے کہنے سے لیکن اس سے پہلے میرا پکا ارادہ تھا ایک امام شافی رحمت اللہ اور ایک کاری عبدالباسد رحمت اللہ تو امام شافی رحمت اللہ کے مزار پہ بھی حاضری دی ہے اللہ تعالیٰ حضرات کو برکت اطاف فرمائی جی اللہ تعالیٰ شیفت بلباسد رحمت اللہ کی مفتدت فرمائی جی السلام علیکم